سید میرا علی دتار رحمت اللہ علیہ جوہاں لیٹے ہیں وہ جنت کے باغوں میں سے باغ ہے ایک شہید لیٹا ہوا ہے اور وہاں جب آپ جائیں گے تو دادی اممہ کی چکی یہ دادی اممہ کی چکی کیا ہے وہ چکی ہو دیا ہے بی بی فاطمہ توزار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گندم پیستی تھی اسی میں وہ آٹا بناتا ہے پرانے دور تک آپ کے جو نانی کی جو امنی ہے نا اس کے دور میں یا نانی تک بھی ہو سکتا ہے possibility وہ یہی ہوتا تھا کہ اٹھتی تھی صبح نماز پڑھتی نماز پڑھنے کے بعد وہ گندم ڈالتی قرآن پڑھتی رہتی اور اس کو گندم کو پیستی رہتی آپ تو خیر بڑے بڑی دکانیں کھل گئی بلکہ آٹا پیساؤ آپ کے گھر آ جاتا ہے تو وہ چکی تھی اس چکی کی خصیت اتنی تھی کہ دادی اممہ نے گندم کو پیستے ہوئے اتنے قرآن پڑھے تھے اتنی مرتبہ درود پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کے اوپر احمد نازل فرما دی تو کوئی جب آتا تھا تو چکر ذرا لگاتا تھا کیونکہ وہ پانٹ گھومتا ہے نا تو جن ہی وہ چکر لگاتا تھا تو وہ چکر ایسا ہوتا تھا جو اس کے اندر جو جن ہوتا تھا وہ یوں بندتا چلا جاتا تھا تو پھر ایک دم سے وہ قید ہو کر اس کی جان چھوڑ دیتا تھا اس کا سانس وہ ایسے یہ جیسے ایک بندے کا سانس بند ہو گیا لیکن پھر کیا ہوا کہ وہ چکی چھوٹی تھی اب اس کے اوپر گمبد بنا دیا گیا اور یہ سب سے اوپر وڑی بلڈک پر ہے تو جن لوگوں کو جن ہوتا ہے اسیب ہوتا ہے وہ وہاں جا کے چکر لگاتے ہیں سات چکر یا گیا نا سات چکر لگاتے ہیں تو وہ جیسے چکی چلتی تھی وہ ایسے ہی جب جو جو بندہ گھومتا جاتا ہے تو اس کے اندر جو اسیب ہوتا ہے وہ جن جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو ایسے جیسے کچھ چیز جگڑتی جا رہی جگڑتی جا رہی اس بی بی کی برکت ہو اس لیے میں اپنی بہنوں سے کہا کرتا ہوں میری بہنوں یہ جتنا میرا جو ذکر جب بھی کھانا پکانے لگو کھانے کی کوئی چیز ہو دروش شریف قرآن یہ چیزیں پڑھا کرو پھر دیکھو تمہارے کھانے میں کتنی برکت آتی ہے اور تمہاری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیسے بھی فاضل سے رکھتا یہ دیکھو دادی اماں اس چکی کو قرآن پڑھتے ہوئے اس میں گندوں پیستی تھی آج تک وہ چکی جو ہے وہ اناوہ گو کے اندر محفوظ کر لی اللہ تعالیٰ نے کہ اس پہ قرآن پڑھا گیا بھئی یہ نکتے ہوتے ہیں حکمتیں ہوتی ہیں بیچ میں ہم لوگ تو فوراں دیکھتے ہیں ساری شرک اور کفر کا فتوہ لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی چکی کو بھی محفوظ کر لی اس اس طرح سے محفوظ کر لی جیسے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے پتھر کو آج تک محفوظ کر لیا کیوں اس لیے کہ اس نے آپ کے پاؤں کو چھوما ہے آج تک محفوظ ہے اب وہاں دادی اماں کی چلا گابی ہے سید میرہ علی دطار کا روزہ ہے آپ کے مامو حمزہ شہید کی قبر ہے آپ کے خاندان کے افراد ہیں یہ تو آپ کو انہیں بڑا خوبصورت مزا رہے اب وہاں دو چیزیں ہیں جو مجھے نظر آئیں چکی کا چکر ہے اور لوبان کا دھوہ ہے یہ دو غالب انصر ہیں وہاں جہاں سے رحمت ملتی ہے اب یہ جو لوبان ہے مامو کی قبر کے پاس اثر کی نماز کے بعد لوبان سلگایا جاتا ہے دادی اماں کی قبر پر بھی لوبان سلگایا جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد سید میرہ علی دطار شہید رحمت اللہ علیہ کی قبر مبارک پر لوبان یہ سب سے بڑا ہوتا ہے یہ کیا ہے کہ ایک انگیٹی ہے وہ بڑی سپیشل سی بنائی گئی ہے وہ جو خادم ہیں وہ اپنے ہاتھ میں ہی پکڑ لیتے ہیں وہ ایک اوپر اس میں کولے یہاں وہ لوبان رکھا ہے یہاں سے وہ اٹھاتے ہیں اور یوں ڈالتے ہیں جب ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے وہ جو سید میرہ علی دطار رحمت اللہ علیہ کی قبر روزانور ہے اس کو خشبو دی جاتی ہے اب وہ فضاء کے اندر جو ہے وہ لوبان کا دھوان پھیلا اب یہ باہر آ جاتے ہیں باہر مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ لائن بنا کر سب کھڑے ہیں لائن بنا کر کھڑے ہیں اب یہ لوبان ڈالیں گے اس کا جب دھوان نکلتا ہے وہ دھوان میرہ علی دطار رحمت اللہ علیہ کے قبر سے مس کی ہوئی فضاء کو چھوٹا ہے اس کے بعد لوگ جو ہے اپنا مو آگے کرتے ہیں وہ دھوان جب لیتے ہیں تو جس کو جن یا جادو یا سیب جو بھی اثر ہوتا ہے وہ اس سے اثر جو ہے وہ زائر ہونے لگ جاتا ہے اثر جو ہے وہ زائر ہوتا ہے تو لوگ جو ہے وہ اسے اپنے مو میں لیتے ہیں جو ہی وہ دھوان لگتا ہے تو جن تڑپتا ہے جن جب تڑپتا ہے تو سید یاور علی وہاں کے خادم ہیں عبدالقفار میمن نے ان سے بات کری اور مجھے بتایا وہ پھر اندر سے آوازیں آتی ہیں کوئی شیر کی طرح جو ہے وہ بورا ہوتا ہے کوئی جو ہے اس کے سام کسی آواز آ رہی ہوتی اور آواز آ رہی ہوتی میرہ چھوڑ دو میرہ چھوڑ دو اب اب یہ اس کی اپنی آواز نہیں اگر عورت بور رہی ہے تو عورت کی آواز عورت جیسی نکل لی جائے نہیں عورت کے مو سے آواز شیر جیسی نکل رہی عجیب قسم کی آواز نکل رہی ہے اصل میں وہ اسے تکلیف ہو رہی ہے مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو ہاتھ جو ہے وہ بندہ ہوتا ہے اب وہ لبان جو ہے وہ دھوان جب لگتا ہے تو بس تکلیف ہونے لگ جاتی اب کچھ لوگ یہ پوچھتے ہیں یہ کیسی ہو سکتا ہے یار یہ سب روٹی بھانا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں آپ کو قرآن مجید سے مثال دے دوں ایمان مضبوط ہوگا سنیے یہ جو فضا ہوتی ہے نا فضا یہ جس سے مس ہو کر آتی ہے نا اس کا اثر لیتی ہے پھول پڑے ہوں گے نا تو ہوا جب گزرے گی نا تو خشبو آئے گی گند پڑا ہوگا نا جب ہوا گزرے گی نا بدبو آئے گی لیکن ابھی بھی آپ کو گئے لئے یہ اخلی بات ہے قرآن مجید تو پڑا ہوگا سورہ کاف ہے نا حضور نے کہا پڑا کرو بڑے مسئلے ہیں اس کے اندر سورہ کاف کی آیت نمبر ساٹھ سے لے کے چونسٹھ تک آپ کو بار بار پڑھنا ہے ساٹھ سے سکسٹی سے لے کے فرم سکسٹی ٹو سکسٹی فور ساٹھ سے چونسٹھ جگہ آپ پڑے گئے تو میں اس کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھے تیرے کسی بندے سے ملنا ہے بات طویل اللہ نے فرمائے ٹھیک ہے میرے بندے سے ملنا ہے تو تم چلو تو یہ مچھلی جہاں زندہ ہو جائے گی وہاں ہی وہ رہتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو تل لیا تلنے کے بعد رستے میں آپ نے کہا کھاتے جائیں گے جہاں زندہ ہو کے یہ چل پڑی وہاں وہ بندہ ہے تو ساتھ آپ کے بھانجے یوشہ بن نون تھے چل پڑے رستے میں ایک جگہ پہ مچھلی جہاں حضرت خدیر علیہ السلام جس کو خدر بولتا ہے یہ خدیر اہلہ حضرت خدیر علیہ السلام جہاں رہتے تھے وہاں جب وہ پہنچے تو مچھلی وہاں جو ہے وہ زندہ ہو گئی اب حضرت خدیر علیہ السلام وہاں تھے فضاء اس جگہ کو مس کری اس فضاء نے اس مردہ مچھلی کو ٹچ کیا وہ فضاء کا مردہ مچھلی کو ٹچ کرنا تھا جو مردہ مچھلی زندہ ہو گئی اب اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں فَتَّخَذَا سَبِيلَوْ فِي الْبَحْرِ سَرَبَا وہ تلی ہوئی مچھلی زندہ ہو کر دریا میں سرنگ کی طرح رستہ بناتی ہوئی نگل گئی تو معلوم یہ ہوا اور حضرت خدیر علیہ السلام اللہ کے ولی ہیں حضرت خدیر علیہ السلام کا جسم جہاں موجود ہے ان سے مس کرنے کے بعد ہواں کے اندر جو ہے وہ اثر پیدا ہو جاتا ہے اور سید میرہ علی دتار کا جسد انور یہ زندہ ہیں آپ کا جسد انور جو ہے وہ زمین سے مس کرا وہ زمین سے فضاء مس کرتی ہے اس فضاء سے لبان کا دھوہ مس کرتا ہے وہ لبان کا دھوہ جب اس کو پہنچتا ہے تو اللہ نے وہاں ان کو یہ سلا دیا ہے وہ پھر فضاء میں وہ لبان جو ہے وہ دشمنوں کو منکروں کو تکلیف دیتا ہے جن دشمن ہے یہ جادو یہ اسے یہ سارے یہ دشمن چیزیں ہیں یہ جتنی نقصان دے چیزیں ہیں اس کو پھر بڑی تکلیف دیتا ہے لبان کا دھوہ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید میں یہ چیزیں ہیں تو یہ وہ پھر چیشیں نکلتی ہیں اثر کو ظاہر کر دیتا ہے آپ لوگ بھی ضرور جائیے آپ نے جانا ہو تو ممبیس سے بس جاتی ہے لیکن بس قریب جاتی ہے سامنے حسینی گیٹ پر اتارے گی اور اگر آپ نے بس سے جانا ٹرین سے جانا ہو تو پھر باندھرا سٹیشن سے شام کو ٹرین چلتی ہے لیکن ٹرین جب انجھا سٹیشن پر رکے گی رکے گی آپ اترو گے تو وہاں سے آپ کو آٹو پکڑنا پڑے گی تھوڑا ساتنید ہے پھر میرا مشورہ ہے جہاز سے مت جانا کیونکہ جہاز جو ہے وہ جا کر آپ کو احمد آباد سے جب آپ ائرپورٹ سے اترو گے تو اسی کلومیٹر پھر وہ دور ہو جائے گا اور آپ کے لئے مسئلہ بن جائے گا تو ضرور جائیے گا یعنی میری طرف سے فاتحہ جو ہے وہ وہاں پڑ دے میں نے تو یہاں بھی بہت فاتحہ پڑا ہے اللہ تعالیٰ سالار سید میرا داتار حسین الرحمت العالی کے درجے اور بلند